دو لڑکیاں ہیں تین لڑکیاں ہیں پتر پیدا ہو گیا تو آپ یہی کہتے ہو نا پرماتما نے گرپا کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں یہ پرماتما کی گرپا نہیں ہے واصلی گرپا جسے کہا جاتا ہے ہاں یہ آپ ٹھیک بات کہتے ہیں کہ پرماتما کی گرپا ہے ماننا ایسی اچھی بات ہے اس سے اہمکار نہیں آتا لیکن یہ گرپا نہیں ہے پرماتما کی گرپا دیو انسان کی اچھا کی پورتی نہیں کرتی کیسی بھی چتر ہے ارتی پرماتما کی گرپا اچھا کی پورتی نہیں کرتی جس پر گرپا ہے پرماتما کی اس وقتی کو اچھا رہت بنا دیتی ہے پرماتما کی گرپا اچھا شون بنا دیتی ہے اسے نشکام بنا دیتی ہے اسے پورن کام بنا دیتی ہے پرماتما کی گرپا اچھا کی پورتی پرماتما کی گرپا نہیں ہے مت اس بھرم میں رشیئے کھا بلکل نہیں ہے آج ایک راجہ نے دوسرے راجہ پر شڑھائی کیا ہے اکرمن کیا ہے اس راجہ پر جیت ہوئی مار ڈالا اسے دھیر سرے مکان محل جنہیں کہا جاتا ہے سمپتی اچھل چل سمپتی حد پر کرکی راجہ نے جیت تو لیا اسے مار بھی ڈالا یہ سب کچھ اٹھا کے کیسے لے جائے اپنے راج میں ترک سوچو دا یہی ہمارا حال ہے دیویو سجنوں ہم سوچتے نہیں بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں ایکسپینشن کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں پتہ بھی ہے کہ سب کچھ یہیں کہ یہیں رہے گا کس کے کاف آئے گا میں پرماتنا جانے لیکن ہم اپنی آتوں سے بلکل باز نہیں آتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ لگے ہی رہیں گے آج اس راجہ کو دیکھئے گا یہ باتیں سب جتنے بھی ہیں دیویو سجنوں ہمارے سیکھنے کے لئے کہ ہم اسے سیکھیں کچھ اور سیکھیں تو انہیں اپنے جیبن میں اتاریں تو طلاب ہے آج راجہ صاحب کے پاس کیا کٹھنائی آگئی جو ہم سب کے سامنے کٹھنائی آتی ہے اتنا کچھ تو بنا لیا میں نے اتنا کچھ ہے یہاں پر یہ سب کچھ جو بھی راج اتیادی محل اتیادی میں کہاں سے اٹھا کہ اپنے راج میں لے جاؤ ایک راج سے دوسرے راج میں انہیں لے جانا بہت مشکل ہے اتیب پراجہ سے پوچھا وہاں کے لوگوں سے پوچھا کیا اس راجہ کا کوئی پریوار اتیادی ہے کوئی سگسمندی ہے لوگوں نے کہا ایک پتر ہے بلاؤ اسے راجہ صاحب نے حکم جیتے ہوئے راجہ ہے مالک ہے اس وقت اتیب کہا اسے بلاؤ کہاں مہرج میں صادو ہو گیا ہوا ہے تو کیا ہوا بلاؤ اسے راجہ کا حکم ہے راجہ کا سندیش لے کے کوئی بیقتی بہا گیا راجہ صاحب نے بلاؤیا ہے اس نے جھٹ سے کہا کیا کام ہے مجھ سے کوئی ہوگا اس بیقتی نے جھٹ سے کہا راجہ صاحب سے کہو مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے واپس لوٹا دیا راجہ نے یہ بات سنی دیکھو اندر سے کتنا بلوان ہوگا ہماری طرح کمزور نہیں اندر سے کتنا بل ملتا ہے سادنہ سے جس کسی نے سادنہ کی ہے وہ اندر سے بہت بلوان ہوگا اسے چھوٹی موٹی باتیں بلکل چھوٹی تک نہیں ہیں وہ اتنا سینشیل ہو جاتا ہے جیسے ایک چٹان ہوتی ہے اس پر جتنے مرضی پرہار کرلو وہ پرہار کرتے ہی جو تیر چپتا ہے جو تیر پیرس کرنے والا ہے میں پیچھ مڑ جاتا ہے اس پرکار کا سینشیل ویقتی ہو جاتا ہے پر ماتما کی گرپا سے ہوتا رہے سب کچھ تیری دیلا ہے تیری اچھا سے ہو رہا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے جب تیری اچھا سے ہو رہا ہے جب تیری گرپا سے ہو رہا ہے تو پھر میں ہستک شیف کرنے والا جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے کیوں تیری قطنی میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ایسا سوچ ویچار کر کے تو وہ بالکل شانت عوضہ میں رہتا ہے مجھے راجہ سے کوئی کام نہیں ہے جاکہ انہیں کہوں راجہ صاحب سوئی ملنے کے لئے آئے یہ یوگتہ کس نے پردان کی ایک راجہ چل کے ملنے کے لئے آ رہا ہے وہ پہلی قطعہ میں وہ راجہ ویسے ہی وہاں سے نکل رہا تھا بشیش کیا ملنے کے لئے نہیں آیا آج یہاں بشیش ملنے کے لئے آ رہا ہے یہ کس کا پردان ہے یہ ساتھنا کا پردان ہے یہ پرماتمہ کی کرپا ہے آ گیا بیٹا میں نے تیری پیتا کو مار دیا ہے اسکرہ رہا ہے اسے مرد نہ تھمر گیا یہ کس کا پردان ہے یہ ساتھنا کا پردان ہے یہ ساتھنا کا پردان ہے اس سمتب کس نے دیا ساتھنا نے دیا پر نہ تھمر گیا بیٹا میں سب کچھ یہاں سے اٹھا کے لے جا نہیں سکتا میں تیرے خوالے یہ سب کچھ کرتا ہوں ہاتھ چڑھ کے کہتا ہے راجہ صاحب مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے جو نشور ہے میں اسے لے کے کیا کروں گا میں اس سب کو ٹھوکر مار چکا ہوں مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے یوک کہتا ہے ایسا سکھ چاہیے راجہ صاحب جس کے ساتھ دکھ نہ جڑا ہو ایسی سمپتی چاہیے جس کے ساتھ بپتی نہ جڑی ہوئی ہو ایسا جیون چاہیے جس کے ساتھ نہ بھڑاپا نہ مرتی جڑی ہوئی ہو تھا سکتا ہے راجہ صاحب ایک اس کے مل پر ساتھ دکھے مل پر پناہ سنو مجھے ایسا جیون چاہیے راجہ صاحب جس کے ساتھ بھڑاپا ایو مرتی نہ ہو مجھے ایسی سمپتی چاہیے جس کے ساتھ بپتی نہ ہو مجھے ایسا سکھ چاہیے جس کے ساتھ دکھ نہ جڑا ہوا ہو یدی آپ کے پاس ان میں سے کوئی چیز دینے کو ہے تو دیجئے گا انتہ اپنا راستہ نہ پیئے گا میرا سمیں برباد نہ کرئے گا میں اس سے جڑا ہوا ہوں جو سب کچھ یہ سب کچھ دینے میں سمرت وان ہے جو سرد سمرت واقع ہے یہ برماتنہ کی واسطہ گربہ ہے کل جاری رکھیں گے صاحب چلیس چرچا کو اور آگے آج یہیں سمام کرنے کی اجازت دیں دھنی بات